بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید و الفرقان الحمید اِنَّا نَحْنُ نَزَّنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ معزز سامعین اکرام میرے سوشل میڈیا کے تمام دوست اور میری ویڈیو کو دیکھنے والے تمام حضرات کو آج ہم قرآن کریم کی ایک آیت پر ایک تفسرہ اور تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کریم کو اللہ تعالی نے لوحے محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی ہے لیکن اس دنیا کے اندر ملعون اور شیعاتین قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کریم کی آیت کو تبدیل کرنے کے لیے قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے ناکام کوشش کرنا ہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اللہ تعالی نے اس دین کو فراوانی دی ہے دین کو بڑھاوا دیا ہے اور جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے اللہ تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے بزات خود لی ہے اللہ تعالی فرما رہے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کو اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں لیکن کر ایک شیطان مردود ملعون نے بیان دیا اور اس نے کہا کہ ہم کوڈ میں یہ یاجکہ داخل کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کو بدلا جائے میں اس ملعون اور شیطان کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور قرآن موجود ہیں ان حافظ قرآن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ایک زبر ایک زیر ایک پیش کی بھی کم و بیشی نہیں ہو سکتی کوئی زبر زیر پیش نہیں کم کیا جا سکتا ملعون اور شیطان اور یہودی لوگ قرآن کریم کو تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کیے لیکن اللہ نے ان کو ناکام کر دیا جو قرآن کریم کو بدلنا چاہتے ہیں قرآن کریم کی آیت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ ملعون اور شیاطی کبھی قرآن کو تبدیل نہیں کر دستے قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن راہِ ہدایت ہے اور قرآن اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے راہِ نجات کا ذریعہ ہے اس میں چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں اس میں چاہے ہمارے سکھ ہوں عیسائی ہوں چاہے اس میں مسلم بھائی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کو راہِ نجات بنایا ہے اور نجات کا ذریعہ بنایا ہے سائنس کا لوگ جو سائنس پر ریسرچ کرنے والے ہیں ان لوگوں نے قرآن کے ذریعے بلندیوں کے اوپر چڑھے اور انہیں سائنس کو کامیاب بنایا قرآن کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ان کو کامیابی کی طرف بڑھایا آج جو سائنس پوری دنیا کے اندر موجود ہے وہ سب قرآن کی بدولت ہے ہے قول محمد قول خدا قرآن فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاح مگر قرآن نہ بدلا جائے گا جو ملعون شیعاتین قرآن کو قرآن کی آیت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ ملعون اور شیعاتین اس پیغام کو سن لیں آج کیا پوری دنیا کی طاقت بھی اگر لگ جائے تو قرآن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن ہیں اللہ نے ان کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا ہے اور قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ لیکن یہ ملعون اور شیعاتین مٹ جائیں گے یہ ملعون شیعاتین لوگ جو قرآن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں شریعت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ دنیا سے مٹ جائیں گے آسمان اور زمین ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی لیکن قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا قرآن بدلہ نہیں جا سکتا میں اپنی جانب سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسے بیانات دیتے ہیں جو ہماری شریعت متحرہ پر اور جو قرآن پر حملہ بولتے ہیں ان تمام لوگوں کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اور ان تمام لوگوں کو جیر کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے جو یہ ایک سماج کو لے کر نفرت بھری ہنکار بدلتے ہیں اور جو نفرت بازی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دنیا میں جتنے ملون شیعاتین قسم کے لوگ قرآن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے لاکھوں کروڑوں تعداد میں اللہ نے حافظ قرآن پیدا کیے ہیں اور ان حافظوں کے سینے میں اللہ تعالی نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے وہ قرآن کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا اور انشاءاللہ اللہ تعالی کبھی قرآن تبدیل نہیں ہوگا لیکن جو ملون شیعاتین لگے ہوئے ہیں ان کی باتوں کو گریس کریں اور ان کی ٹیارپی ہرگز نہ پڑھائیں ان کے لئے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ان ملون اور شیعاتین کو اللہ تعالی ہدایت دے دے اللہ تعالی ان کو ہدایت سے نواز دے یقینا یہ ہمارے لئے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ایسے لوگ ہماری سماج میں پیدا ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کی شریعت پر حملے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی جو اللہ کے نبی کی تعلیمات پر شک کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی تعلیمات پر انویاں اٹھا رہے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کو ہدایت نصیف فرمائے انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر آپ کے درمیان میں آؤں گا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں پیچ کو لائک اور شیئر کریں اپنے بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ